دوستو نموشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سباگت ہے ہم اب تک سنتے رہے ہیں دیش ویدیش کی خبروں میں کہ کورنا ویکسین کا کورنا کے ٹیکے کا کہیں ٹرائل چلتا ہے ڈاکٹرز جو عوشکارک ہیں جو بڑے بڑے ویگیانک ہیں وہ پرکشن کرتے ہیں لوگوں پر کہ کیا پرتکریہ ہے اس کے سمارانتر ایسا لگتا ہے کہ اپنے دیش میں ایک اور ٹرائل چل رہا ہے اور وہ ٹرائل ہے کہ لوگوں سماجوں سانسطھاؤں کے اوپر کہ اگر اپنے دیش میں لوگتنطر کا ویلوپ ہو جائے لوگتنطر جو بچا کھچا ہے اگر وہ ابھی نہ رہے تو کیسا لگے گا اگر ہمارے سسٹم میں سیمت کر دیا جائے لوگتنطر کا رول تو یہ کیا محسوس کریں گے لوگ خاص کروں نابادیوں کی بات جہاں پر سب سے زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں عام لوگ کیا سوچیں گے چھاتر یوہ کیا سوچیں گے ابھی حال کے دنوں میں ہم نے جو دیکھی ہیں بچی جیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اپنے دیش میں واقعی لوگتنطر کا ہی ٹرائل چل رہا ہے دوستو ابھی ہمارے راستی راجدھانی میں دلی ہائی کوٹ ایک شاندار احتیاسک فیصلہ دیا جسٹس صدھارت مردل اور جسٹس ممبانی صاحب کی کوٹ نے ان کی بینچ نے اور اس کے طرح نتاشا نروال دیوانگنات کلیتا اور آصف ان تینوں لوگوں کی رہائی کا راستہ صاف ہوا لیکن دلی کی پولیس یعنی جو کندر سرکار کی ادھیناتی ہے اس نے کوئی انتظار نہیں کیا کس طرح سے زمانت کو ستھگت کر آیا جائے کس طرح سے وہ جیل کے فاتک سے باہر تینوں نہ نکلیں اس کے لیے اس کے لیے لگاتار کوشش تیج ہو گئی معاملہ بعد میں سپریم کورٹ تک گیا رہائی تو ہو گئی سپریم کورٹ تک گیا کہ ہائی کورٹ کا جو آدیش ہے اس کے بارے میں بھی بڑی طرح طرح کی پرتکریاں آئیں اب پولیس کی طرف سے یا سرکار کے کسی نمائندے کی طرف سے یا کسی بھی ایجنسی کی طرف سے اگر ہائی کورٹ کے ججمنٹ کی ایک تیکھی آلوچنہ ہونے لگے تو یہ اچرج کی بات ہے سماش شاستری آلوچنہ کریں پولٹیکل سائنسٹسٹ کریں میڈیا کے لوگ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے گورنمنٹ ایجنسی ہی آلوچنہ کرنے لگے اور اس میں سوشل میڈیا کو انوالف کر دیں کہ سوشل میڈیا کے اثر میں آ کر ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا چل رہا ہے ہمارے سسٹم میں سپریم کورٹ نے اس پر اس کو کاغنیجنس لیا ہے اس پورے پرکرانکور خاص کر UAPA کے جمانت تو پرابیت نہیں ہوئی ہے لیکن اس پر سنوائی چلے گی اور ماننی سپریم کورٹ نے جو کچھ باتیں کچھ ٹپڑیاں کی ہیں وہ کافی گوھر طلب ہے کافی ویچاروت دے جا کے دیکھنا ہے بھوشے میں کیا ہوتا ہے لیکن نتاشا نروال اور یہ نتاشا نروال سہیت یہ تینوں لوگوں کے معاملے میں جو چیزیں آئی ہیں وہ کوئی پہلی بار نہیں آئی ہیں ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہماری سرکار ہمارا سسٹم جس کو سمجھتا ہے کہ اس کو بند رہنا چاہیے اس کو باہر نہیں آنا چاہیے اس کے خلاف ترہ ترہ کے بھی تندے شروع کر دی جاتے ہیں لیکن آپ کلپ نہ کیجئے دلی کے دنگے دلی کے دنگے جب شروع ہوئے تھے کیا کیا تصویریں لوگوں کی آئیں سامنے لائیو پولیس کے بڑے افسر کو لگ بھگ ہڑکاتے ہوئے لگ بھگ اس کے سامنے ایک ویسپھوٹک بیان دیتے ہوئے ایک طرح سے چیلنج پیش کرتے ہوئے کہ ایسا آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر کے دکھا دیں گے اور ایسے لوگوں کا کیا ہوا جب آر لار نیروی شوید دیالے میں جن لوگوں نے روڈ سے ڈنڈے سے سٹک سے وہاں کے چھاتروں کو چھاتراؤں کو پیٹ پیٹ کر لہولوان کر دیا ان کے خلاف کیا ہوا کچھ نہیں کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ تنتر کی جہاں پر جو واقعی اپراد کرنے والے لوگ ہیں واقعی جنہوں نے سسٹم کے ساتھ سسٹم کو چنوٹی دی ہے وائلنس کیا ہے یا وائلنس بھڑکانے کی چیتاؤنی دی ہے یا کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی چیتاؤنی دی ہے آپ دیکھ لیجے انہوں نے جوالا نیروی شوید دیالے میں کیا ہوا تھا کن کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے لیکن ان کا کچھ نہیں ہوا تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حالات ہیں جس طرح کے بن رہے ہیں وہ بھی ایک ٹرائل ہے ابھی ایک کیس آ رہا ہی ہے نتاشا نروال آپ کو یاد ہوگا ان کے پتا مہابیر نروال صاحب ان کا انتقال ہو گیا ان کا ندھن ہو گیا کرنا مہاماری میں لیکن اس وقت جمانت نتاشا کو نہیں ملی ان کی موت کے بعد نتاشا کو انترم جمانت ملی اور پھر اب ان کو ایک ریگولر بیل ملی ہے جس کو ہماری سرکار ہماری پولیس چاہتی ہے کہ ایسا بلکل نہ ہو پھر سے اس لڑکی کو جیل میں ڈال دیا جائے ارادہ تو یہی ہے اسی طرح کا ایک معاملہ آیا ہے صدیق کپن صدیق کپن کیرلا بیسٹ کیرلا مول کے جنرلیسٹ ہیں جو دلی میں کام کرتے ہیں ایک ویب سائٹ کے لیے ان کو کچھ مہینے پہلے آٹھ مہینے کے آس پاس ہو گیا ہاتھ رسکانڈ کی بات ہے وہاں وہ ریپورٹنگ کرنے جا رہے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن کپن کی ماں اپنے بیٹے کا انتجار کرتے کرتے ان کا ندھن ہو گیا وہ بھی کافی دنوں سے بیمار چل رہی تھے چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا سامنے آ جائے اب آپ سوچئے یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کے سوپن درشن نئے ینگ لڑکے ہیں انہوں نے جیون میں کبھی اپراد نہیں کیا ان کے خلاف ان کے ورد کسی تھانے میں کسی بھی جگہ کوئی کیس نہیں ہے انتراشا کو بھی دیکھ لیجے لیکن ان کو ایک ایسے اپرادی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے مانو ان کے جیل سے چھوٹنے سے بھارتی راست راجی کو چنوٹی سامنے آ جائے گی UAPA کا کتنا درپیوک کیا گیا ہے راج دروہ کے معاملوں کی اس کا کتنا درپیوک کیا گیا ہے اس کے اسنگ کی ادھارن ہماری دیش میں ہیں ایک نہیں سائکڑوں سائکڑوں ادھارن ہیں اور ابھی تین دن پہلے کی بات ہے تین چار دن ہوا بمبئی ہائی کوٹ نے ناندیڑ کے دو نوجوان ان کے نام ہیں محمد علیاس 38 سال اور محمد عرفان ان دونوں نوجوانوں کو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ نو سال کے بعد دو ہجار بارہ اگست اگست دو ہجار بارہ کو یہ لوگ گرفتار کیے گئے تھے اور ان لوگوں کو بھی UAPA میں گرفتار کیا گیا بتایا گیا کہ یہ دیش کے لیے بڑے خطرنات لوگ ہیں بڑے آتنکی لوگ ہیں یہ گریب سادان گھر کے لوگ ہیں چھوٹا موٹا دندہ کرنے والے ان پر اتنے زیادہ آروپ لگا دیے گئے اور ان کو جیل میں بند کر دیا گیا کیس چلتا رہا کیس چلتا رہا ان کو آتنکی گھوست کرتا رہا میڈیا کا ایک بڑا سیکشن کیونکہ پولیس کہتی رہی پولیس جو کہتی رہی وہ ہماری سرکار ہمارے میڈیا میں بھی وہی آتا رہا اور اب نو سال کے بعد ماننی ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بلکل نردوش ان کے خلاب کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ساکچ نہیں ہے اور پولیس نے کوئی ساکچے نہ تو دے پائی ہے کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں لیکن نو سال نو سال ان کی جندگی جیل میں سڑتی رہی محمد آمیر کا کیس ہے محمد آمیر دلی کے پوری جندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیا بارہ سال کو لے کے ایک جگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پورانی کاکھیانوں کے حساب سے ایک یگ سے بھی جیادہ وہ جیل میں رہے کشورا وستہ میں جیل گئے اور جب وہ چھوٹے تو آدھی عمر پروز کر رہے ہیں اور نردوش کوئی سبوت کوئی ساکچے کوئی گناہ نہیں بس گرفتار کر لیا گیا اس وقت یہ سب سے ادھک چل رہا ہے تو کیا یہ ٹرائل نہیں ہے جس کو چاہو اس کو گرفتار کر لو اور جو سچمچ آپ رادھک ماملوں میں سن لپت لوگ ہیں ان کو ٹچ بھی نہ کرو یہ عجیب طرح کا دور ہے موجودہ ستہ دھاری جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی کے یدھا ہیں انہوں نے ایمرجنسی کے خلاف لڑائی لڑی وہ جیل میں رہے اندیرہ گاندھی کی تانہ شاہی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا لیکن کیا اندیرہ گاندھی کی تانہ شاہی جس کو ہم نے بھی دیکھا ہے اور جس کا ویرود ہم نے بھی چھات ریجول میں کیا کیا وہ واقعی آج کے دور سے زیادہ نرنکشت تھی کیا زیادہ تانہ شاہی اس میں تھی دوستو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ راجنیتک ویرودھیوں کی گرفتاری جرور مسج گاندھی نے زیادہ بڑے پیمانے پر کی تھی لیکن عام لوگ نردوش لوگوں کی جس طرح کی گرفتاریاں وہ راجنیتک لوگ بھی نردوش تھے لیکن جس طرح کی گرفتاریاں آج کے دور میں ہو رہی ہیں اور ان کو نو چھوٹنے دینے کا جو پورا سرکاری پربندن کیا جا رہا ہے ویسا ایمرجنسی میں بھی نہیں کیا گیا تھا اس معاملے میں آج کا دور ایمرجنسی سے زیادہ کرور زیادہ نرنکش اس میں کوئی دور آئے نہیں میں سبوت کیا میں ایک بہت دورلف قسم کا ادھارا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایمرجنسی کا دور تھا اور ہمارے ایک پروفیسر ان دنوں وہ ہمیں نہیں پڑھاتے تھے کیونکہ میں بی اے میں تھا اور وہ ایم اے کو پڑھانے والے پروفیسر تھے ان کا نام تھا پروفیسر رغبنش الہاباد بشویر دیالے میں پروفیسر تھے پروفیسر صاحب دیش کے بہت خیاتی لبد لیکھک بھی تھے سماجبادی ملیوں کے سمرتھک بھی تھے لیکن اندیرہ گاندھی کی تانہ شاہی کے وردھ وہ بولتے بھی تھے اور یدہ کدہ لکھتے بھی تھے میکزین وغیرہ بھی جو لوگ نکالتے تھے اس میں صحیح کرتے تھے اس ناتے ان کو گرفتار کر لیا گیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے موجودہ ورش نیتہ مرلی منہور جوشی وہیں پڑھاتے تھے انہی کے ہم عمر بھی تھے شاید ان سے تھوڑا جنیر رہوں گے یہ لوگ بھی گرفتار کیے گئے اور رگوانش بھی گرفتار کیے گئے رگوانش جی کے دونوں جو ہاتھ تھے وہ کام نہیں کرتے تھے وہ وکلانگتہ کے شکار تھے وہ ایک ایسے وقتی تھے جو پروفیسر بنے لکھت بنے اپنے دو پیر کی دو انگلیوں میں پن پھنسا کر لکھا کرتے تھے کتنی بڑی تپسیہ انہوں نے کی ہوگی وہ ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے لیکن امرجنسی کے دوران جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ان پر آروپ لگا کہ وہ پریاغ اسٹیشن پہ بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر تار کاٹ رہے تھے جس سے کہ شہر میں ادھیرہ ہو جائے اور اس طرح لائن آرڈر کو خراب کر دیا جائے سسٹم کو ایک طرح سے چیلنج کر رہے تھے رگوانش اس لیے ان کا گرفتار ہونا جروری یہ پولیس نے آروپ لگایا تھا اب کپن پر بھی جیسے آروپ لگا بنا دیئے گئے نہ جانے کتنوں کا نام لیں آپ سب نام جوڑ دیجئے اب نتاشا نروال UAPA کمال ہے تو ڈاکٹر رگوانش پر یہ آروپ لگا مسیس گاندھی کو تو معلوم نہیں تھا کہ الہاباد بشیر دیالے کے ایک پروفیسر پر احسار آروپ لگا دیا ہے ہماری پولیس نے وہ جیل میں مہا دیوی ورما دیش کی جانی مانی کبائتری اس سمیں جیویت تھی وہ رگوانش جی کی سمکالین تھی اور بھی الہاباد کے کئی ساہتیکاروں انہوں نے لےکوں نے بدھی جیویوں نے ایک گیاپن تیار کر کے مسیس گاندھی کیا بھیجا اور مسیس گاندھی نے جب اس گیاپن پر دیکھا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام نہیں کر سکنے والے بھیجتی کو گرفتار کر کے یہ آروپ لگایا گیا ہے ہماری پولیس دوارہ انہوں نے ان کی رہائی کا آدیش دیا تین مہینے لگ بھگ تین مہینے جیل میں رہنے پڑے رگوانش کو لیکن وہ مسیس جنڈرہ گاندھی کی آدیش پر فوراں رہا کر دیے گئے جب ان کو اطلاع ملی اور جب ان کو سوچنا ملی لیکن آج سسٹم کو معلوم ہے کہ کون اپرادی ہے کون نہیں ہے سسٹم کو معلوم ہے کہ نتاشا نروال کریمینل نہیں ہے کپن کریمینل نہیں ہے کتنے سارے پروفیسر دلی بشویدیا لے کے ہینی بابو سے لے کر کے اور سائی بابا آپ ان کی راجنیت سے بھی ڈیفر کر سکتے ہیں لیکن یہ کریمینل نہیں ہے یہ ہنسک نہیں ہے یہ بم نہیں چلاتے لیکن یہ سب گرفتار ہیں گوتم نو لکھا سدھا بھار دواز آنند تیل تمڑے یہ سب جیل میں بند ہیں اور اس سسٹم چاہتا ہے کہ یہ جیل میں بنے رہے تو دوستو اب آپ تیہ کیجئے کہ امرجنسی وہ خطرناک تھی وہ زیادہ نرنگ کچھ تھی یا آج کی ہے انہی شبنوں کے ساتھ نمشکار آداب ستری اگار